اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہد بحیدرم آج میں پور لاکھ پات میں موجود ہوں جہاں پر دیس سال تقریباً گزر گئے لیکن ایک بھائی ایک ٹریفک حاصلہ میں جو اپنے نیچے والا حصہ ہے اس سے مزہور ہے مزیدانی سے جانے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے کہ اس کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم بھائی جن یہ واقع ہے کیسے پیش آر بچا سارے میں جا رہا ہوں سو سرار بسے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ساتھ پسلیاں ٹوٹ گئیاں میرا نیچے لہتاڑ بلکل کام نہیں کردا میں بڑا پریشان آئے گوان میرے میرے بانی کو گریب بھائی گوان کو لاج میرا کرا دو گے نیکن نیکن میرے بچے نے اب بہت پریشان آئے اچھا آپ نے لاج نہیں کروایا تھا پھر لاج میں نے کروایا تھا پھر لیکن صحیح نہیں ہوا کتنے پیسے آپ کے لگے ہیں اس لاج کے اوپر اٹھ لاکھ اپنے لگے ہیں وہ کیسے پیسے آئے آپ کے پاس میری گھر کی جگہ وہ میں بیج دیا ہاں میں قرائے پہ رہا رہا ہوں اسے گھر میں قرائے پہ رہا رہا ہوں جو گھر میرا اپنا تھا میں بہت پریشان ہوں کسی رشتے دار کسی محلے دار کسی دوست نے کسی نے پیسے آپ کو نہیں دیئے میں کوئی پیسے نہیں دیئے یا آپ نے کسی سے مطالبہ نہیں کیا میں نے کیا تھا ہم نے کہا ہمارا گھر خود نہیں چالتا میں ہم تمہارا کا دیکھیں تو اس دفعہ جو عید گزری ہے وہ کیسی گزری ہے اس طرح عید بہت پریشان ہی گزری یہ میرے بچے جو بہت پریشان تھے ہم نے اس طرح دیکھیں جب بھر میں کچھ خودگی ہوگی تو آپ نے کیا کام کرتے تھے کام نہ کرتا تھا تو تو اس ٹیم نظام بہت اچھا چل رہا تھا تو اس کے بعد میں بہت پریشان یعنی کہ اب آپ کے گھر میں راشن کے حوالے سے بات کروں تو ٹھیک ہے راشن کے حوالے سے یا کوئی نہیں کھانا پکتا ہے کبھی نہیں پکتا ہے یعنی راشن کا نظام نہیں ہے یہ آپ کے جو محلے دار ہیں آس پاس کہ ان کی جانب سے کبھی یہ پوچھا گیا ہو آپ سے کہ آپ کے گھر میں تو ایسے کھانا نہیں پکرا ہم آپ کو دیتے ہیں کبھی ایسا ہوگا کوئی بھی نہیں پوچھتا تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ کو کھانا نہیں ملتا کبھی ایسا ہوتا دینا نہیں ملتا ہاں جی ہے بہت پریشان ہی ہوتی ہے بچے رو رہے ہوتے ہیں تو میں بہت پریشان ہوتا ہوں اللہ موت ہی دے جو مجھے وہ بہتر اچھا تو اس مکان میں رہ رہے ہیں آپ یہ آپ کا اپنا تھا لیکن اب اس کا قرآہ آپ کتنا دے رہے ہیں آٹھ زار بیاں کرایا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں بل بھی آ جاتے ہیں تو گھر کا نظام بہت نہ ہوں پریشان نہیں ہے مجھے بل کتنا آتا آپ کو بل کبھی تین زار آ جاتا ہے کبھی چار زار آ جاتا ہے گھر میں اب شروع ہوگی ہے اب دہ دہ زار بے بل جائے گا تو وہ آپ کیسے مینج کریں گے وہ مینج کریں گے دو بچے ہیں میرے وہ بارا بارا گھر پیا کماتے ہیں ان میں اسے بل بھی دینے ہیں گھر کا کرایا بھی دینے ہیں کھانا بھی ہے وہ حلات گڑ یا نہ خراب ہوئے گیا اچھا توٹل بچے آپ کے کتنی ہیں مرے پانچ بچے ہیں بچی ہیں کتنی ہیں ایک بچی ہے چار بچے ہیں تو چاروں کام کرتے ہیں کیا نہیں نہیں بچے مرے دو کام کرتے دو ابھی خوٹے ہیں ان کی امر کیا ہے یہ میرا بڑا بچے ہیں نا وہ چودہ سالہ کیا اور چھوٹا تیرمہ سال میں ہے تو اس کے چھوٹی بچی ہے میری وہ یارہ سالہ کی ہے دو چھوٹے بچے ہیں اچھا تو جب آپ نے پریشن کروایا ہے ہاں جی تو اس کے بعد اور اس سے پہلے کیا محسوس کیا آپ نہ تو بعد میں کچھ ہوا نہ پہلے کچھ ہوا یہ تو پہلے آپ نے پریشن کروایا آپ نے آٹھ لاکھ رپے لگا دیا آپ نے اپنے پریشن کروایا اس کا کوئی فرق نہیں پڑا اس نے کہا کہ آستہ آستہ نیچے والے جسم میں حرکت ہوگی پر لیکن نہیں ہوگی مسئلہ کیا تھا اس میں میری جو ریڑ کی ہیڈی ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے ریڑ کی ہیڈی ہے چلا آپ سے نہیں جا رہا ریڑ کی ہیڈی تر پیچھے ہوتی ہے ہاں جی اس میں نا حرام مغز ہوتا ہے اس کی دباہ آگئی ہے اس کی وہ نیچے والا جو تاڑیا نبھل کو کام نہیں کرتا چھوٹے بڑے پشاپ کا مدہ نہیں پتا چالتا یعنی کہ وہ آپ نے ناڑی نہیں آبی جائے ناظرین جیسا کہ ہم آپ فوٹی میں دیکھ رہے ہیں اس بائی کو ناڑی لگی گیا پشاپ کی اور اس کی جو بیوی ہے اس کی دیکھ بال کرتی ہے اور میں گزارش کروں گا جو ڈاکٹر ہیں سپیشلسٹ ان سے خدارہ کے جو بھی غریب انسان اپنی زندگی کی جمع پونجی بیچ کر یعنی کہ اپنی اسی جگہ اس نے بائی نے فروخت کیا تقریباً ساتھ آٹھ لاکھ دا اپنے پریشن پر لگا دیا اور پھر بھی بائی کا دیکھیں اس سے چلا نہیں جا رہا مجھے آپ کیا چاہتے ہیں سوال میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا علاج ہو جائے علاج تو ہم نے پہلے بھی کروایا نا وہ علاج ٹھیک نہیں نہ ہوا ڈاکٹروں کی فیض اتنی ہے ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو دس زار بیاں لگ جاتا تو میرے پاس تو دس زار بیاں نہیں ہیں کبھی آپ ہی یہ آس کاس کے جو مہجے دار ہیں کبھی بطالبہ کیا ہوگی مجھے دیر سال ہو گئے ہیں میرے بچے ہیں زہری بات ہیں جوتی لینی ہے کپڑے لینی ہے مجھے کچھ پیسے دے رہے ہیں کبھی آپ نے مانگا میں نے دیکھا مانگنے کے بعد بھی نہیں دیا ویسے تو دیتے نہیں آپ پر یہ دھو رہا ہے ناظرین ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ معذور ہو جائیں تو آپ کو رشتے دار محلے دار دوست احباب جو آپ کے بالکل قریب آپ کو دکھائی دیں گے یہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن یہاں پر اگر بات کریں والدین کی تو والدین ساتھ دیتے ہیں بیوی ہے بیوی بھی ساتھ دیتی ہے لیکن کوئی محلے دار کوئی دوست کوئی دشتے دار کوئی بھائی یہاں پر ساتھ نہیں دیتا میری مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکر کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے اور میری تمام جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے اور جو مخیر نظرات ان سے گزارش ہے کہ اس بھائی کی جتنی بھی مدد ہو سکے وہ کریں میری سکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس بھائی کا نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کی جتنی بھی مدد ہو سکے وہ کریں موسیقی موسیقی